خیر میں تو ویسے بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا مجھے ہمیشہ سے آریس ہو تھا وہ موڈی اور حسل سا لگتا تھا تو بابا کی ویسے میں چپ رہا ہاں اور حارس اپنی ماں کے بہت زیادہ انفیونس ہوئے ہیں ان کی ہر بات مانتا ہے بے انتہاں محبت کرتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یوسرا اس کی امی کی چوئیس ہے اسے پسند کرتے ہیں بہت ہاں یہ بات تو مجھے انوشہ نے بھی سمجھائی تھی اب دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہے اور یوسرا بھی نارمل ہے حارس کا بہیویر بھی اس کے ساتھ اچھا ہے ہاں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یوسرا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور نگتا آنٹی کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یوسرا ماں سے ناراض ہو کے آئی ہے اور وہ اسے یہاں منانے کے لیے آئے ہیں اب آپ اولٹا زیادہ محسوس ہیں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھو اگر اتنی ناراضگیاں ہوتی تو پھر یوسرا اتنا تیار ہو کے خوش خوش کیوں واپس جاتے ہے نا یہ بات تو آپ فلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہے تو وہ بہت زیدی اتنی آسانی سے تھوڑی مانتی میں دیکھو ذرا یہ جاگ تو نہیں نہیں چھوٹی ہماری نہیں جاگی اگر جاگ گئی ہوتی نا تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تم بھی بلکل ایسی تھی بیسے اچھا میں ہی سوچ رہی ہوں کہ تم دونوں ملکے کہیں بہار کیوں ہی جاتے ہاں جاؤ ڈنرشنے کرو کچھ چینج ہو جائے گا ہاں تم لے کے جاؤ اس کو میں لے کے جاؤ اس کو میں لے کے جاؤں ہوں جی یہ سوچا جا سکتا ہے بیسے ہاں فیسے شکر ہے اس کیات سے رہائی تو ملے گا چل تم لوگ باتیں کرو میں زر اس کو دیکھتا آتی ہوں اور اگر وہ اٹھ ہی نا تو تمہا ہی گوت میں لاکے چھوڑ گو ہاں 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 موسیقی